حضور سے محبت کیسے کریں حضور سے محبت اگر آپ اپنی خواہش کے مطابق کرو گے تو وہ حضور سے محبت نہیں ہے حضور سے محبت حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگی تب تو وہ حضور سے محبت ہے کیا اس کو حضور سے محبت کہا جا سکتا ہے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکوم دیا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول رحمت اللہ و برکاتہ دوستو آج میں لے کر آیا ہوں حضرت مورانہ مفتی ام قاسمی صاحب کا ایک خوبصورت بیان جو کہ اسی مہنے کے اوپر انہوں نے مسلمانوں کو ہدایت دی ہے اگر آپ ایک سچے عاشق رسول ہیں تو آپ کے لئے ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل مسلمانوں کے حالات بہت ہی بتر ہو چکے ہیں اور ہر ایک دوسرے کے پیشے لگے ہوئے ہیں اگر ایسا ہی رہا تو ایک دن ہر ایک دوسرے کو اپنے سامنے والے کو بتر سمجھیں گے اور جہنمی سمجھیں گے اسی طرح اگر چلتا رہا تو پھر مسلمانوں کا حالات بہت ہی پورا ہونے والا ہے تو آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں ویڈیوز ایسی بھی دیکھنے کو ملی جن کو دیکھ کر دل زخمی ہو گیا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے کہ یا اللہ تو ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو ہدایت عطا فرما میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں جو ویڈیوز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اپنے مائن سے مسلک کو تھوڑی دیر کے لیے نکال کر ان ویڈیوز کو دیکھئے مسلک کی محبت کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل سے الگ کر دیجئے اور نبی سے محبت کو سامنے رکھ کر نبی کا امتی ہونے کے ناتے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر اپنے دل سے پوچھئے کیا واقعی یہ وہ اسلام ہے جس پر صحابہ نے عمل کیا جس پر حضرت ابو باکر حضرت عمر فاروق روی اللہ تعالی عنہ ہم نے عمل کیا کیا حضرت عمر فاروق روی اللہ تعالی عنہ اگر موجود ہوتے تو یہ سب ہونے دیتے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچے گی اگر ہم ایسا سب کر رہے ہیں وہ ویڈیوز دیکھئے اگر آپ سب سے پہلے یہ دیکھئے آپ اگر ہم ایسا سب کر رہے ہیں اگر ہم ایسا سب کر رہے ہیں hinیسا سب اگر ہم ایسا سب کر رہے ہیں ایک ویڈیو اور دیکھ لیجئے یہ دیکھا آپ نے اب ایک ویڈیو اور دیکھئے کہ ایک نوجوان کس طرح سے وہابی دیوبندی مسلک کی نفرت اور مسلک کی نفرت کا جو زہر ہے نا وہ ایسا اس کے دماغ میں بھر دیا گیا ہے کہ دیکھیں یہ کیا نافشن اب بکرا ہے وہ بھی دیکھیں آپ ذرا مسلک کا زہر اس کے دماغ میں بھر دیا گیا ہے کہ یہ کیا کہے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ کتنی جنتہ نعرے لگا رہی ہے اب اپنے دل سے پوچھئے کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہو سکتا ہے حضور سے محبت کیسے کریں حضور سے محبت اگر آپ اپنی خواہش کے مطابق کرو گے تو وہ حضور سے محبت نہیں ہے حضور سے محبت حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگی تب تو وہ حضور سے محبت ہے کیا اس کو حضور سے محبت کہا جا سکتا ہے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکوم دیا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کیا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہیں تھوڑی دیر کے لئے آپ مسلق کو اپنے مائن سے نکال دو آپ جو بھی مسلق سے تعلق رکھتے ہو اس کو مائن سے نکال دو تھوڑی دیر کے لئے اور آپ یہ سوچو کہ بس اگر صحابہ اکرام اس منظر کو دیکھیں اپنی آنکھوں سے کیا وہ پرداشت کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے احکام کو اتنا کھلم کھلا توڑا جائے حضور کے نام پر اتنا سب کچھ ہو رہا ہے حضور کے نام پر اتنا سب کچھ ہو رہا ہے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں حضور سے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی کہ جس نے میری سنت سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں داخل ہوگا حضور سے محبت حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگی تب تو محبت ہوگی وہ اور اگر حضور سے محبت آپ اپنی خواہش کے مطابق کرو گے تو وہ حضور سے محبت نہیں ہے